خوش آمدید و سلام خوش آمدید و سلام میں ہوں مٹی فائیڈ اور آج ہم بات کرنے والے ہی پوپ کمیونٹی کے بارے میں تو آپ لوگ میں سے کافی لوگ ایمیوے بنٹا ہے اور رفتار کو جانتے ہوں گے ان کا پہلے بھی کافی دعا پھڑا چل جو کا تھا اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا لیکن ابھی ریسنلی کوئی سٹوریز ہوئی ہیں جو کہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں اور اگر آپ لوگ نے میری آواز پچان لیا تو ہاں میں واپس آ گیا ہوں اور اب میں ویڈیوز بنایا کرنوں گا کچھ دن کے لیے میں بھیجی تھا اور ان دنوں نے کافی زیادہ نیوز آ رہی تھی تو میں نے اپنے بھائی سے کام مدد کرنے کے لیے اور تھینکی سو مچ کہ اس نے میری مدد کی تو اب فائنلی میں واپس آ گیا ہوں تو آپ لوگا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو ریسنلی ہو آئی ہے کہ کرشنا نے اپنی انسٹاگرام پر ایک سٹوری لگائی جس کے اندھو اپنے ایک سونگ کو شیئر کر کے کچھ انہوں نے کہا انہوں نے اپنے سٹوری پر وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں ممبائی میں ٹرینڈ پر thank you keep supporting and i would like to clarify this is not a diss song and especially not to one artist or any one person diss کروں گا تو نام لے کر کروں گا تو کچھ نہیں پہلے ایمیوے بنتائی سے بھی کچھ لوگوں نے ایسی کوشن کیے تھے تو ایمیوے بنتائی نے اس طرح کی سٹوری لگائی تھی کہ اگر میں کسی کو diss کروں گا تو ان کا نام لے کر کروں گا تو مطلب یہ کہ کرشنہ نے ایمیوے بنتائی کی پیرڈی کر کے ان کو موک کیا ہے جس کا reply بھی ایمیوے بنتائی نے دیا جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو انٹریکٹ reply میں ایمیوے بنتائی نے ایک آرٹیس ریزوندہ مائی کی سٹوری شیئر کی جس کو شیئر کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تیری hook translate ہو رہی ہے تیرا جو گانہ تُنہیں بنایا ہے اس کی hook translate ہو رہی ہے یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کرشنہ نے جو hook ہے وہ اس بندے سے چوری کی ہے اور اسی سٹوری میں انٹریکٹ لے انہیں نے کرشنہ کو reply کرنے کے ساتھ ساتھ رفتار کی اگزیمپل بھی سٹ کی اور انٹریکٹ لے رفتار کی اگزیمپل کرشنہ کو دیتے ہوئے یہ کہا اور جا کے اپنے خجوے باپ سے پوچھ کیسا پیلا تھا باپ کو پوچھ بنتائی شورٹ دیتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے بنتائی اور بنتائی کے پبلک سے مستی نہیں معلوم ہے نا تو جب ایمیوی بنتائی کی سٹوری کو رفتار نے پڑا تو انہیں نے اپنی انسٹاگرام کی سٹوری میں یہ کہا ایک بار نام لے بیٹا اس بار شرم کے دائرے سے باہر بات ہوگی کیچڑ میں دنگل ہیشٹیک کبھی ملنا برو جس کا ریپلائی دیتے ہوئے ایمیوی بنتائی نے اپنی انسٹاگرام کی سٹوری میں یہ کہا ابے ناریل پانی ختم کا لفہ برابر گونجانے ہی لگتا کان میں خجوہ نام لے کے شورٹ دے دیا تھا اور اس سارے سین کے بعد رفتار نے بھی کافی زیادہ سٹوریز لگائیں اور ایمیوی بنتائی نے بھی کافی زیادہ سٹوریز لگائیں جو کہ آپ لوگ سکرین پر آ رہی ہوں گے اگر آپ لوگ نے پڑھنا تو آپ لوگ پوست کر کر پڑھ سکتے ہیں اب اس معاملے پر ریاکٹ کرتے ہوئے طلاح انجم اور طلاح یونس نے پھر ٹویٹر پر ٹویٹ کیے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں تو پہلے طلاح انجم نے یہ کہا اور اس کے لئے طلاح یونس نے یہ ٹویٹ کیا میرے بارز چوراگر گانے بنانے والے آج دوسروں پر چوری کا ازام لگا رہے ہیں اسے کے ساتھ سارے نیکس نیوز جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ٹکٹوکر آدل راجپوت کی طرف سے جیسا کہ میرے بھائی نے آپ لوگوں کو پیشلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا جس کے اندر وہ یہ بتایا تھا کہ آدل کی دیتھ ہو گئی ہے اور اس کے بعد انہیں نے دوبارہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دیتھ نہیں ہوئی بلکہ وہ بہوچ ہو گئے تھے کچھ ٹائم کے لیے اور کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فیک نیوز فیم لینے کے لیے کی ہے انہوں نے اور اسی پر یاکٹ کرتے ہوئے پینڈو پروڈکشن نے اپنے فیس بک اور انسٹاگرام کے سٹوڑے میں یہ کہا لازمت ایک یوٹیوبر نے فیک نیوز چلائی تھی سیمپتی اور فولورز گین کرنے کے چکر میں اور اب ٹکٹوکر جیسی عوام ویسی انفلوینسر اسی کے ساتھ سارے نیکس نیوز جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جنیت اکرم گنجی سویک کی طرف سے تو گنجی سویک نے اپنے انسٹاگرام کے سٹوڑی میں ایک شروعی شیئر کی جس کے اندر وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بیکار فیلم کے ساتھ کلائب کیا اور وہ ویڈیو آ چکی ہے تو اگر آپ لوگ انہوں نے ویڈیو دیکھ نہیں ہے تو میں نیچے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ سارے نیکس نیوز جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے رزا سمو کی طرف سے تو رزا سمو نے اپنے ایک نیا بیزنس سٹارٹ کیا تھا جس کا نام تھا دیکوریا فوٹوگرافی اور اس کی ایک نئی بگیننگ ہو چکی ہے اس کا ریڈ ریبن کٹ چکا ہے مطلب اس کی سیل کھل چکی ہے تو کنگریٹولیشنز ٹو ہیم اور اس پر ریاکٹ کرتے ہوئے شاہرم کی سکیچ بک اور ہوئیز موبین نے ریاکٹ کرتے ہوئے یہ کہا تو پہلے شاہرم کی سکیچ بک یہ کہتے ہیں great initiative more power to add the rate of رزا سمو and his new startup اس کے لئے ہوئیز موبین نے یہ کہا best of luck for your new startup اسی کے ساتھ ساتھ نیکس نیوز جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے فاطمہ کے کیس کی طرف سے جیسے کہ میں نے آپ لوگ اپنی پچھلی ویڈیو میں پوری سٹوری بتا جی تھی کہ فاطمہ کا کیس کیا ہے اور اس پر کافی لوگ وکارزکر کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا کیس لیں اور آپ اس کو جا کے سپورٹ کریں اور آپ اس کی ساری مسئلے سول کریں اس پر ریپلائے کرتے ہوئے وکارزکر نے اپنی انسٹاگرام کی سٹوری میں یہ کہا i am getting so many messages for فاطمہ's case ask her family first please ask her family and sis what they want you people keep tagging me i had a chat with her sister کہ مجھے FIR کی copy دو and get me permission for فاطمہ's dad but now her sister is not sending FIR and legal details i don't get involved till the other side shared legal stuff and above all permission to fight the case کسی case پر random ویڈیو بنانا easy but if you want result then legal fight matters اور اسی پر react کرتے ہوئے رضا سامو نے بھی یہ کہا اس چوتیے کو روکو کو he is threatening a girl اور حسیب اسمت نے بھی اس کے بارے میں سٹوری شیئر کی جو کہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ نیکس نیوز جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے بڑی انٹرسنگ نیوز اور میمرز کے لیے تو خاص طور پر ایک ورننگ ہے تو بسکلی ایک ٹویٹ آٹ ہوئے جس کے اندر یہ پوسٹ کیا گیا تھا کہ سائبر کرائم اپنے رولز میں ریگولیشن میں چینج لارہا ہے اور جو بندہ بھی آرمی پہ کوئی میمز بنائے گا یا کوئی بھی مسئلہ کرے گا ایسا کوئی بھی میمز بنائے گا یا کوئی بھی مزاق اڑائے گا ان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو دو سال کے سزا ہوگی اور پانچ لاک رپیا فائن ہوگا تو اس چیز کو اڈریس کرتے ہوئے الیگول پین ایپ نے ٹویٹر پہ یہ ٹویٹ کیا بائی بائی فریڈم آف سپیچ تو بس ابھی کہیں میں بہتنی نیوز تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند دیا ہے تو ایڈ لائک مو اور سبسکرائب کرو اور شیئر کرو اور آپ لوگ بھی میم مدد کر سکتے ہیں ان ریگولی ویڈیوز کو نالے میں نیچے کی لینک ڈسکرپچن میں دیا ہوگا سبمیٹ نیوز کے نام سے جہاں پہ آپ لوگ کلک کرو کہ میں یہ نیوز سممیٹ کر سکتے ہیں اور جتنی جلدی آپ لوگ نیوز سممیٹ کیا کریں گے اتنی جلدی میری ویڈیو آیا کرے گی اور افکورس آپ لوگ کو کریٹری بھی ملے گا ڈسکرپچن میں تو اسی کے ساتھ میں ملتا ہوں تمہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ